اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ This is me وصیم کہلوں اچھا جی آج ایک چھوٹا سا میسیج ہے ہم لوگ ماشاءاللہ سے سارے ہی نیک ہیں اپنی طرف سے ساری کوشش کرتے ہیں کچھ اچھا کرنے کی ساری کوشش کرتے ہیں کچھ بہتر کرنے کی لیکن اکثر اوقات ہم یہ کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہوتا ہے فرسٹ افال ہم مڑے بندے کی تو ہیلپ کرتے ہی نہیں ہیں کوشش یہی کرتے ہیں کہ جو بھی ہو پتہ چلے کہ میں وصیم کہلوں جو ہے نا وہ بڑا جیدار بندہ ہے بڑے کھلے دل کا بندہ ہے بڑا ہیلپ کرتا ہے لوگوں کی بڑا نیک انسان ہے تو سب سے پہلے تو میری یہ سب سے گزارش ہے کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں ہیلپ کرتے وقت دکھاوا اور یہ وہ سائیڈ پر رکھنا چاہیے کچھ چیزیں دکھانے والی ہوتی ہیں کچھ نہیں دکھانے والی ہوتی ہیں اور سمجھدار ماشاءاللہ سے ساری ہوتی ہیں ہر بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز دکھائی جا رہی ہے اور یہ دل سے کی جا رہی ہوتی ہے تو کوئی کسی کو بے وقوف نہ سمجھے کوئی کسی کو یہ نہ سمجھے کہ یہ میں کروں گا اور اس کو پتہ نہیں چلے گا پہلی بات دوسری بات کوشش کیا کریں کہ فرق رکھیں اس چیز میں کہ آپ کے دماغ میں کوئی فرق نہ ہے یہ سوچتے ہوئے کہ غریب کی مدد کرنی ہے یہ امیر کی ہمارے لوگ جو ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ میں اپنی بات کر لے تو ہم لوگ سب سے پہلے سوچتے ہیں یار جو بندہ سوکھ ہے نا اس کی حال کی جائے کل کو وہ کام آئے گا مارے بندے کو جلدی کوئی پھیل بھی نہیں کرتا کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے اس کو خدا کے بندوں جب اسلام میں کہہ دیا گیا ہے کہ کسی کالے کو گورے پہ کسی گولے کو کارے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے تو ہم لوگ کیسے ان کا فرق نکال لیتے ہیں آپس میں کہ امیر غریب اور سٹیٹسکو بندے ہم لوگ نہیں ہونا چاہیے بلکل نہیں ہونا چاہیے ہمیں مدد کرنی چاہیے ان لوگوں کی جو ڈیزارف کرتے ہیں ہمیں اچھا رہنا چاہیے ہر انسان سے بجائے کہ اس انسان سے جو آپ کے ساتھ ہے جو آپ کے ساتھ اچھا ہے یہ اور بات ہے میں یہ بات سمجھتا ہم مجھے طریقے سے کہ ہر شخص ہر شخص کے لیے اچھا نہیں ہوتا اور ہر شخص ہر شخص کے لیے برا بھی نہیں ہوتا ہر بندے کے اندر اپنی اپنی کچھ کوالٹیز ہوتی ہیں کچھ باتیں ہوتی ہیں کچھ خسلتیں ہوتی ہیں ہر بندے کے اندر ہوتی ہیں لیکن کم از کم ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو مطمئن کر سکیں ہمیں ہمارا مین جو ٹارگٹ ہونا چاہیے جو گول ہونا چاہیے جو ہم نے سوچا ہوا ہو کہ یار ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے تو یقین کریں تب دنیا بھی راضی ہوئی جائے گی کیونکہ آپ کے دل میں صرف اللہ ہوگا آپ دنیا داری کا سوچیں گے نہیں جب دنیا داری کا نہیں سوچیں گے تو بے لاؤس ہو کے مدد کریں گے بے لاؤس ہو کے خدمت کریں گے بے لاؤس ہو کے ہلپ کریں گے یہ ایک بات یاد رکھے گا یقین کیجئے انسان کو غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی زلط کبھی نہیں بولتا بندہ کیونکہ ہوتا یہی ہے کہ انسان اپنوں کو پیچھے چھوٹ جاتا ہے غیروں کے ساتھ اچھائی کر رہا ہوتا ہے پھر لوگ پتا کہے کہتے ہیں اپنے لوگ تو غیر چنگے تو وہ کیوں کہتے ہیں اسی وجہ سے کہ اپنوں کے ساتھ ایک عجیب ہی آپ کو ایک ٹنشن ہوتی ہے ایک عجیب ہی ایشو ہوتا ہے جب آپ اپنوں کو گفت دیتے ہیں تو کوئی سستیز چیز اٹھا کر دیتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے یار کاروائی ڈالیں جب غیروں کے پاس جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ یار وسیم کالوں کی عزت رہ جائے آج ایسا گفت دیں گے پوری محفل میں کسی نے دیا ہوگا پوری بڑے پہ کسی نے دیا ہوگا پوری شادی پہ کسی نے دیا ہوگا تو وہ اپنی عزت کی خاطر اپنی انا کی خاطر اچھی چیز لے کے دیتے ہیں اپنوں کو راضی نہیں کرتے ہیں اچھا پنگا دونوں سائیڑوں پہ اپنے بھی راضی کو نہیں جلدی ہوتے یہ بھی ذات میں بات ہے وہ بھی خوش نہیں جلدی ہوتے پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ہم لوگوں کے ساتھ ہم بھی خوش نہیں ہوتے ہم بھی کہتے ہیں یار اہد کی عہد ہے اہد کیوں پتہ نہیں کیا چاہتے ہیں ہم لوگ تو ہمیں بھی پوزیٹیف رہنا چاہیے اور مدد کرنے والے کو پوزیٹیف رہنا چاہیے دینے والے کو پوزیٹیف رہنا چاہیے لینے والے کو پازٹیو رہنا چاہیے دونوں کو اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے ہمارے زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے گلے شکوے ٹینشنیں پریشانیاں ایک دوسرے پہ الزامات چگلیاں غیبت یہ ہے نہیں یقین کریں ہم لوگ ڈپریشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں اسی وجہ سے ڈپریشن کے مریض بنتے جا رہے ہیں ہم لوگ سوچتے بہت ہیں ادھر کا ادھر کا یہ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے فلانا کیا کہے گا ازاد پات اونچ نیچ ہڈ بڑ زندگی گزر ہی اسی چکر میں گئی ہے ہماری ہم لوگ سوچتے نہیں اس بارے میں کہا یار اللہ کو کیا مو دکھانا ہے ہمارے مائن میں یہ چیز آتی نہیں ہے کہ قیامت والے دن ہمارے پاس نیکیاں کتنی ہوں گی کیا ہوگا ہم لوگ تو کہتے ہیں بخشے بخشے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں بھائی امت تو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چل رہے ہیں ان کے کام کون سے ہم نے بنائے ہیں بس امت کیا کہ نکل جانا ہے ایسا تو نہیں چلے گا تو کوشش یہ کریں کہ اونچ نیچ کا فاصلہ نہ رکھیں دل سے ملے جس سے ملنا ہے محبت سے ملے جس سے ملنا ہے پیار سے ملے جس سے ملنا ہے ٹھیک ہے آج کے میسیج بس یہی تھا جزاکم اللہ خیر موسیقی